بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسپیڈنٹ السلام علیکم آج ہم آپ کو میٹ کے خواہد نمبر ایک شریعت چھے کا قویسٹن نمبر تین کروا رہے ہیں یہ وہ قویسٹن ہے جو بہت ہی مشکل لگتا ہے اسپیڈنٹ کو کیونکہ یہ تھوڑا سا عبارت میں لکھا ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھنا بہت مشکل ہے جب سمجھنے کے بعد کس کے پر فارمولے لگیں گے کیونکہ اس میں دو فارمولے ہیں کرائمر رول کیا ہے اور انوریزن میٹھل بھی ہے اور اس میں ہم صرف کرائمر رول ہی سن جائیں گے مگر اس سے پہلے اس سوال کو سمجھنا کیسے ہے کیسے اس کو ہم نے اپنے وشن کی سٹیٹ میں لانا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے جو سٹوڈنٹ کو نہیں سمجھاتی اس کے لئے آپ نے اس کو دیکھنا ہے پہلی بات اس کو کیرفلی ریڈ کریں گے ہم دو تین دفعہ ریڈ کریں تب جا کر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بلائنڈ کا اثر ہوتا ہے کسوں کا اندھا پسچن ہے جس کو آپ نے بہت ہی اور سی پڑھنا ہے سمجھنا ہے تب جا کر آپ نے اس کو حال کرنا ہے اس لئے اس کو ہم پہلے پڑھتے آئے کیا ہے The length of rectangle ایک rectangle ہے مستطیج سے کہتے ہیں اس کی جو لبائی ہے length is four times its width اس کی جو چڑھائی ہے اس سے چار بنا زیادہ ہے بات تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نمائی اس کی چڑھائی سے چار بنا زیادہ ہے پھر وہ کہتا ہے پہلے مکرہ rectangle is 150 سنٹی میٹر یعنی اس کا جو یہ آتا ہے یہ آتا ہوتا ہے بیئر سے آپ کو جتنا اس پہ سفر کرنا پڑھتا ہے باؤنڈری اس کی جتنی ہے وہ یعنی اس کی جتنی ہے گہرا ہوا ہے وہ ایک سب چار سیڈی میٹر ہے تو فائن ڈیمینشنل ریکٹینگل اس rectangle کی مستیج کی لبائی ہو کر مروب کریں اس کی دون سیڈے مروب کریں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مستیج وہ چیز ہوتی ہے جس کی دو سیڈے آپس میں برابر ہوتی ہے اور دو سیڈے آپس میں برابر ہوتی ہیں دو سیڈے چڑھائی ہوتی ہیں آپس میں برابر ہوتی ہیں اور لمبائی اور چڑھائی امیشہ نائنٹی کے آگے پہ ہوتی ہیں یہ اس کی پہچان ہوتی ہے اگر نائنٹی کے اگر پہ نہ ہو پرلیلو گرام بن جاتی ہے متوازیز رہ بن جاتی ہے یہ تو اور مددہ جلاج مستیج کیا ہے اس انگلش پہر ایکٹینگل کہہ رہے ہیں اب اگلا پس چکے رہے ہیں لہتہ اور ایکٹینگل اس فور ٹائم اس لیے لمبائی چارڈ نہ ہے اگر چڑھائی دو ہے تو لمبائی آٹھ ہونے چاہیے اگر چڑھائی پانچ ہے تو یہ کتنے چاہیے بیس یہ ہم نے ڈوٹ کرنی ہے یہ کتنے آتا ہے اس کا آنسر اس کے لئے ہم ایک سہارا رجل سپوز کر لیتے ہیں ریڈک کو ہم کہتے ہیں سپوز کیا سپوز دیٹ اسے اگر پہ کہتے ہیں فرض کیا کیا سپوز کرتے ہیں کہ اس کی لینٹھ آف آر ریکٹینگل اس اکل ٹو ایکس اس کو میں یہ ایکس کی اکل کر لیا ہے ویٹ ویٹ آف آر ریکٹینگل یہ وی ہے یہ میں سپوز کرنے یہ فرض کیا ہے کہ لمبائی اس کی برابر ہے اس کو لمبائی کہتے ہیں اور اس کو چڑھائی کہتے ہیں مستیر کی لمبائی ایکس چڑھائی وی ہے پہلی کنڈیشن پہلی شرط کیا ہے سوال کی ایکس چڑھائی ایکس چڑھائی کو چار منا کریں تب مبائی کہ برابر ہے اس کو آپ یومک سکتے ہیں ایکس ی نکر فور وائے منس ہو جاگا ویٹ ایکس پہلی کنڈیشن ہمارے پاس یار پہلی شرط ایکس جو سیکڈ پڈیشن ایکس ایکس سیکنٹیشن یہ ہے کہ اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ ایک سپچاس ہے بس سمپل یہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو یہ ہاتھا ہے وہ ایک سپچاس ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس تیل کا یہ ہاتھا نکالنے کا فرمولا کیا ہے لمبائی جمع تڑائی ضرب دو ذکر کروں پیرامیٹر یہ ہاتھا اس لیے لمبائی مارے پاس ایکس ہے جمع تڑائی مارے پاس لمبائی ہے تو یہ ہاتھا نکلے گا ایکسو یا آتھا لائے سے پیرامیٹر بھی کہتے ہیں ایکس ان کو دو سے مٹیپلائی کرتا ہے تو ٹو ایکس پلاس ٹو بائی اس ایکسو پچاس یہ ہاتھا پاس دوسری ایکویشن آگئی ہے کیونکہ یہ ہاتھا کو فرمولا کیا ہے لبائی جمع تڑائی ضرب دو اگر دو ضرب کے لئے دو ایکس بہت دو بائی اس ایکسو پچاس اس طرح ہاتھا پاس دو ایکویشن یہ سب سے مشکل کامل اس وقت وہ یہ ہی ہے کہ ہم نے لینڈھ اور ویڈھ کا لیشن بنانا ہے لینڈھ جائے لیکھ کے فور بنا ہے فور ٹائز ہے اور اس کے بعد چار بائی رمائنس ہو جائے اس پر زیو کا ایکسو پچاس جائے ہم نے فرمولے سے لے لیا ہے فرمولا کیا ہے لینڈھ پلس ویٹ ٹو اس ایکل ٹو پیرمیٹر ایکس پلس وائے ایکس لبائی ہے وائے لبائی ہے ضرب دو کریں گے دو ضرب کریں گے لیکھ سکتے ہیں اگر اس کو شارٹ جائے تو ہم یہوں بھی کر سکتے ہیں ٹو اس نے کامل لینے ایکس پلس وائے ایکل ٹو پچاس ایکس پلس وائے ایکل ٹو سیمٹی فائی یہ ٹو در آکر ڈیوائی لے جائے گا یہ ایکسی نمبر ٹو ہے اگر اس پیشن کو اور اس پیشن کو اب لے رہے ایکس منس پور وائے ایکس ایکل ٹو زیرو ایکس پلس وائے ایکل ٹو سیمٹی فائی یہ ہمارے پاس دو ایکشن ہیں جس کے اوپر کریمر رول لگائیں گے کریمر رول لگائیں گے لیے پہلے ہم اس کی کارہ بنانے ہیں وان وان فور وان محنس کا ہے پھر ایکس وائے پھر زیرو سیمٹی فائی ہے یہ اے ہے یہ ایکس ہے اور یہ بی میٹرکس ہے اب اے بارش پاس دو آ چکا ہے اے ایکس پہرے بنائیں گے اب اس کا پہرے ہم ڈیٹرمنٹ نکال دیتے ہیں اے کا ڈیٹرمنٹ کیا ہے ایک ضرب ایک مینس چار ضرب ایک اس کو اس سے ضرب دے گئے اس کے اس سے ضرب دے کر ہم ڈیٹرمنٹ نکال دیتے ہیں ایک مینس منس پلس چار اک پانچ پانچ اس کا ڈیٹرمنٹ ہے کیونکہ ڈیٹرمنٹ کیونکہ ڈیٹرمنٹ کیونکہ موضوع ڈیٹرمنٹ کیونکہ ڈیٹرمنٹ 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 ایک زرف صفر مینس پینس 4 75 بائی 5 x equal to 0 مینس پینس پلس چتر کو ہم 4 درد دے گی 4.20 2 4.32 30 300 بٹا 5 5 6 بار 30 60 سنٹی میٹر اب وائل کلی وائل اے وائل گیا جائے گا اور اے کار ڈرمیل ہے اے وائل گیا ہے اس کے لیے تینا بائی یوز کریں گے 1 3 جیلی پہلے آپ پہلا کار رکھ رکھ دیں گے 1 1 مینس 4 1 اور اے کار ڈرمیل پہلے مارے پاس ہے میڈے کر دیں گے اب اس کو 1 1 سے مینس مینس 4 ملٹیپلائی 1 y ڈکار ڈو 1 1 ay 1 3 1 دیئے 1 1 اور 3 0 75 0 75 75 کو 1 سپلٹی کلائے گی اور 0 کو 1 سے تو 75 کو 1 سے کیا 75 اور 0 1 سپلٹی کلائے گی 0 آجتا ہے y 5 y y ڈکار ڈو 5 1 5 5 5 5 25 15 15 سپلٹی کلائے x ملائے 60 سپلٹی کلائے اور y ملائے 15 سپلٹی کلائے دیکھا جائے x ملائے لبائی y ملائے چھوڑائی جو کیونکہ نبائی ملائے ملائے x ملائے 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 اسی طرح 2 دونوں دیمیشن بارے پاس آ چکی ہے بہت سوید میں کرویس کے آجائے تو دیکھے لینس اف در اپنگلس قوات ٹائم پی لینس قوات پھر بائیس قوات sendo جباری جو ہے تو لینس قوات پر لائے چار منا کے کرپے ہے اس تو سیٹ گیا اس کے بعد سرگیشن میں اس کا فرمولر رہائیں گے تو اس کے بعد دو کاموں موجودے حل کر دیں اس کو سوپیشن کے لئے کر دونوں کو کرامر کا غور لگایا ہے کیونکہ بارہ بار کشی روائز ہو چکا ہے تو اس طرح کوئیسٹر کے مطابق آنسل اس کو سیٹسپائی کر چکا ہے امید کرتے ہیں آپ اس کو کمیٹر کرو